اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹوٹھپ سمارٹیز ٹراما سیریل تیرے عشق کے نام یہاں پر رتبہ اور حرشید میں غلط فہمیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں رتبہ جو کہ حرشید کو پسند کرنا شروع ہو گئی ہے لیکن حرشید کے دل میں رتبہ کے لیے دڑا رہا چکی ہے کیونکہ پہلے تو اس نے الٹمش اور رتبہ کی تصویریں دیکھ لی جب وہ آپس میں ملے تھے اور آج وہ رتبہ سے جب دوبارہ ملنے آیا تو الٹمش جو مامو کی آیادت کے بہانے رتبہ سے ملنے آیا تھا یہاں پر رتبہ کا ہاتھ پکڑے کھڑا ہے جو کہ حرشید سے ذرا برداشت نہ ہوا کیونکہ رتبہ اب حرشید کی بیوی حرشید کی ملکیت ہے کوئی اور پھلا اسے کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے یہاں پر الٹمش سے لڑ کر وہ الٹمش کو واپس تو بھیج دے گا لیکن پھر رتبہ سے بھی نراز ہے رتبہ حرشید کو بہت زیادہ چاہنے لگی ہے اور چاہتی ہے کہ ان کے درمیان میں کبھی بھی دوریاں نہ آئیں بلکہ یہ دوریاں نزدیکیوں میں بدل جائیں لیکن آئے دن کوئی نئی غلط فہمی ان کے درمیان آ کر دوریاں اور مضبوط کر دیتی ہے اب رتبہ بھی حرشید کے قریب جا کر اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہی کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ حرشید تصمین کو ہی پسند کرتا ہے رتبہ تو صرف ایک کانٹا ہے ان کے درمیان جو نکل جائے گا تو حرشید تصمین کا ہو جائے گا لیکن یہاں پر تصمین کا بھائی جو کہ تصمین کے لئے بہت زیادہ پریشان رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی بہن کی شادی ہو جائے جو کہ اکیلی رہتی ہے اس لئے تصمین کا بھائی بہت جلد تصمین کے لئے اچھا سا رشتہ لے کر آئے گا اور تصمین کی شادی ہو جائے گی اس طرح سے تصمین رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی جائے گی تب ہی رتبہ کو اندازہ ہوگا کہ وہ گلتی پر تھی اس نے ہمیشہ تصمین اور حرشید پر شک ہی کیا اب وہ حرشید سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر سکتی ہے اب ہی جا کر وہ سارے ڈاؤٹس بھی کلیر کرے گی یہاں پر حرشید کے دل کو اپنی طرف سے صاف کرے گی اسے بتائے گی کہ التمش خود آیا تھا التمش نے بڑی چلاکی سے تصویریں بھی بنائی جو بابا کے موبائل پر بھی سنٹ کی اور پھر آپ کو بھی سنٹ کر دی اور اس دن بھی التمش بابا کی آیادت کرنے کے بہانے ہی آیا تھا اس نے کہیں آپ کو دیکھ لیا اور فوراں سے پہلے میرا ہاتھ پکڑ لیا اس سے پہلے میں ہاتھ چھڑوا تھی آپ سامنے آ کے میں آپ کو بہت چاہتی ہوں میں یہ دوریاں برداشت نہیں کر سکتی رتبہ حرشید کو بتائے گی کہ وہ تو التمش سے بے پناہ نفرت کرتی ہے جب سے بابا نے بتایا کہ اس نے زمینوں کے لالت سے ہی اسکا سے شادی کی اور پھر زمینیں نہ ملنے پر مجھے طلاق تھی تو آپ خود بتائیے میں بھلا اتنے لالچی انسان کا ہاتھ کیسے تھام سکتی ہوں آپ کی شکل میں مجھے بہت ہی وفادار انسان ملا جس کے ساتھ میں پوری زندگی بے فکری کے ساتھ گزار سکتی ہوں آپ کو بابا کی دولت کا کوئی لالچ نہیں آپ جیسا مہنتی انسان میں گوانا نہیں چاہتی یہ مجھے میرے بابا کی کسی نیکی کا سلح ہی تو ملا ہے رتبہ نے جب ایسے اظہار محبت کیا تو حرشید کی آنکھوں میں آنسو ہی آ جائیں گے کیونکہ وہ تو بچپن سے ہی رتبہ سے محبت کرتا ہے صرف اس کے اظہار کی ہی دیر تھی اب یہاں پر مہر علی چپ دیکھیں گے کہ رتبہ حرشید کے ساتھ بلکل سیٹ ہو چکی ہے اور پھر رتبہ امید سے بھی ہے تو حرشید کے نام محر علی صاحب اپنا یہ گھر اپنا یہ بنگلہ لگا دیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حرشید کو اس کا لالچ تو نہیں لیکن پھر بھی اس کو گفٹ کے طور پر اپنا یہ محل سونپ دیں گے اور ان کی اینڈ میں دیت بھی ہو جائے گی حرشید یوکے سے واپس آئے گا تو بہت ہی کابل ایک پرفیسر بن چکا ہوگا رتبہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے فہر محسوس کرے گی اس طرح نتبہ اور حرشید کا ایک بچہ بھی پیدا ہوگا یہ دونوں ہمیں اینڈ میں بہت ہی مطمئن پرسکون زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے تو فرنڈز آپ کو آئندہ آنے والی ایک ساتھ کے یہ چھوٹی سی پریڈکشن کیسی لگی ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بہت سانی سے دیکھ سکیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا بہت سارا ہیار رکھیں گے نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ